سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ مرحمن عثمان عطاری ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے اور الحمدللہ عزا وبرکاتہ ہم مدنی کافلوں میں بانگلہ بیش کے شہر ڈھاکہ میں موجود ہیں الحمدللہ یہاں پر فیدان مریہ میں تیس دن کے اعتقاف کی بہارے ہیں بہت سے اسلام بھائی اعتقاف میں موجود ہیں اور میرا سوال یہ ہے امیر حال السلام وبرکاتہ نالیہ سے کہ بانگلہ دیش میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا روزہ آزان کے حساب سے بند کرتے ہیں اور افطار بھی آزان ہوتی ہے تو کرتے ہیں اور افطاری کا اور سہری کا جو تائم ہے اس کے بارے میں کہ کب روزہ بند کرنا چاہیے اور کب وہ افطار کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں مسئلہ یہ ہے اس کا کہ روزہ کا تعلق کو ازان سے نہیں ہے ازان نماز کے لئے دی آتی ہے لہذا سب کو وقت معلوم ہونا چاہیے سہر و افطار کا اور یہ آپ تو ٹائم ٹیبل بھی نکلتے ہیں ٹائم ٹیبل اگر آپ کے بارے میں نہیں ہے اداعت اسلامی کی ویب سائٹ پر کمو بش ستائیس لاکھ مقام آپ کے اوقات دیئے ہوئے ٹائم ٹیبل ان سے معلوم کر لیں اپنے یہاں کا ٹائم ٹیبل تو جب سورہ کے غروب میں جاتی ہے تو روزہ کھول گئے اب جہاں ازان کی آواز نہیں جاتی وہ کس طرح پھر روزہ کھولیں گے اگر ازان سے اس کا تعلق ہوتا دھو کہ روزہ کب بند کرتے ہیں اگر ازان سے اس کا تعلق ہوتا دھو اسی دلیاں میں بے شمار بقا پھر ازان کی آواز نہیں جاتی تو ازان سے اس کا تعلق ہونی ہے ٹائم سے تعلق ہے سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بابا جان اسلام علیکم میں کیا سے بہ رہا ہوں کچھ بینیں ایسی ہیں جن کے گھر میں بہت برمجان کے ٹیم میں بہت مصیبت آیا تھی ہے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہے وہ ان کے عزبن بہت گالی دیتے اور ان کے لئے آپ کچھ بتائیئے گالی دینا تھا غصے بری و برا کا میں اور شوہر اور بیری یہ دونوں کے اپنے حقوق ہیں ان میں سے عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اطاعت کریں اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیری کے حقوق ادا کریں اس پرغازی بہت شوہر پر یعنی مکہ ہیں کپڑے روٹی یہ تینوں روٹی مہنی زیزہ کھانا تو یہ تینوں اس پرغازی بہت جس کو دینا ہے اور اب اگر آپ میں کہا کہ کھانے کو نہیں ہے اور زبن جاندیاں نکالتے ہیں تو کھانے وہ تین نہیں ہے عورت کی اگر وجہ سے وہ کھانا نہیں ہے تو عورت خرچہ جو بلٹا زائب کر دیتی ہے تو اب شوہر کا تو یہ تو ہے کہ وہ کھلا کی تو سی مجھے پیسے بھی دی ہیں کہ تو پکا دے کھلا تو اس سورت میں عورت کو سورگا رہا ہے جاندی کے لئے اپنے الفاظ کے دونوں میں چکتھی کھتی ہوگی لڑا ہوتی ہوگی تو انہوں نے یہ لڑا ہوتی ہوگی وہ دونوں طرف سے ہوتی ہے شوہر باز جگہ پہر فول ہوتا باز جگہ وہ بیوی پہر فول ہوتی ہے تو وہ شوہر کے سامنے زبان نکالتی ہے پھر وہ شوہر ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر یہ کہ نرہ مری ہو جاتی ہے اور گھر جو تباہ ہوتا تو دونوں کو چاہیے کہ وہ مرمی کریں بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اتاحت کریں شریعت کے دائرے میں دے کر اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی جو کہ ایک سنفے نازک ہے کمزور سنفے تو اس پر مطلب کے مرمی ہے مللہ تعالی عالم ورسول عالم عزب جنر صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلی اللہ علی وآلہ حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ محمد مسلمان میں سلحہ کرنا سلحہ کروانا شریعت کے دائرے میں رہ کر تو بنا عظیم کامور قرآن پاک میں اس کا اشاب ہے وَسْسُلْحُ خَيْرُ اور سلحہ خیر اندلالی سلحہ تو اس لیے اگر کوئی اس کا احل ہے کہ سلحہ کروانا سکتا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں سلحہ کروانا جانتا بھی ہے تب تو اس کو سلحہ کروانا چاہیے اس میں عظیم سواب ہو آپ اس کام کو اگر جانتے ہیں شریعت کے مطابق کروانا تو بلکل جاری دیکھیں آپ اللہ اور برکت دے گا آپ کو اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس میں علماء سنت سے رہنمائی دیتے رہے تاکہ آپ ٹھوکر نہ خواہے جیسے اپنا دارلفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کی خدمت کے لئے موجود ہے تو مسئلہ نہیں پوری دنیا سے لوگ اس سے کونٹیک کرتے ہیں اور آپ اس کی ویب سائٹ بھی یا باہد اسلامی کی دارلفتہ کی ان سے آپ فون پر بھی اور ای میل کے ذریعے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اگر کوئی ساپے چیزہ وہ مسئلہ کیا صلاح کروانا دشوار ہو رہے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جلد شلل اللہ تعالی عبید علیہ وسلم شلل اللہ تعالی عبید شلل اللہ تعالی عبید محمد اللہ تعالی عبید علیہ وسلم اللہ تعالی عبید علیہ وسلم اللہ تعالی عبید علیہ وسلم سلیم قادری بھمبئی سے انڈیو آن ابا میرا سوال یہ ہے کچھ گھروں میں یہ مسئلہ ہے کہ اولادیں اور بیٹے تو نمازیں پڑھ رہے ہیں رمضانوں میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں ماں ہیں باپ ہیں دوسرے جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تیوی دیکھ رہے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے تو کم عمر کے لوگ جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان کو کچھ بول نہیں سکتے تو اس کے پر ربا بھر رہنمائی فرمائیے باپ ہیں یہ کابلی افسوس ہے بڑوں کو حالان کے بڑی عمر جن کی اجان ہے ان کو زیادہ بڑھنے چاہیے جوانوں کو ابھی بھی کچھ امید ہوتی کہ بڑھا پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ بڑھا پڑھ رہے ہیں لیکن بوروں کو جوانی کے لوٹنے کی امید نہیں ہوتی جیسے کہ سمجھدار بورے کا قصہ میں نے پڑھا تھا کچھ اس طرح تھا جوانے کچھ امید کھڑھ رہے ہیں کچھ امید کھڑھ رہے ہیں جوانے کے لوٹنے کی نکلے رہے ہیں بیٹھ گئے اور کچھ تلاش کرنے لگے کچھ دونے لگے تو جوانے نے بہلا کہ بھلا 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 رہا ہے اگمیلے ہی دی سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارضا ہے یہ خدمت میں نجران کے ایک بڑے صاحب حضیر ہو جن کی عمر دوستہ سال کی تھی اتنی عمر سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرما کہ آپ کیا فرمایش کہ کیا حکم ہے آپ کی کیا خدمت کریں آپ کو کیا چاہیے تو پیش کریں انہوں نے عرص کیا بڑے صاد میں کہ کیا آپ میری خوئی بھی عمر مجھے لیتا سکنے سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاہ کرنا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ابھیر انہوں نے عرص کیا کہ پھر مجھے اور کچھ آپ سے نہیں چاہیے تو بھاکتے ہی ہو رہے کہ انہوں نے کہ یہ خوپے خدا نہ لے پوڑوں کی باتیں بزرگوں کی تو سمجھانے کے لئے مجھے بلڑا بولنا پڑا امیر رسیدہ بلنا بزرگ کے جو ہم نہیں ہوتا ہے بزرگی با اقل نہ بس سان انہوں بزرگی جو برسوں کی اور انہوں نے کہا امر کے ساتھ امیر ہوتی ہے بلکہ بزرگی جو نا کو اقل سے علم سے عمل سے فریشداری سے تکلے سے ہوتی ہے تو بزرگوں کو انہوں نے دینوں کو اب یہاں بزرگوں کہوں گا وہ مولا دینی بزرگیں مرابی ہوتا ہے کہ اگر یہ بے عمل ہی کرتے ہیں تو ان کو جلدی 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 توبہ کر لینے چاہیے کہ ریوارتوں نے اسے مدانی مدود ہیں کہ جب دنبا سیار سال کی عمر کارگار گناہ نہ پر کرے تو اس کے پاس کو اجھر بھی نہیں رہے گا اب تو ساری زندگی کس نے دور دیکھ لی اب تو وہ تیجی سے مراب کی طرف بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہر شخص بڑھتا چلا جا رہے ہیں لیکن دنبا تو بالکل اب تو اس نے کچھ نہیں اس کو دے نہ اس کے صحت لوٹے گی نہ اس کے زلانی لوٹے گی اب تو مزید جب تو بناتا سب عائد ترا ترا کی بیماریوں اس کو لگ نہیں رہتی ہیں تو بناتا خود ایک مرض ہے ایک نا علاج نہیں اس کے نا علاج مرض ہے تو اب یہ کہ مزید اس کے ساتھ بیماری ہیں ترا ترا کی ترا کی بیماری ہیں ساس پھون گا ہے چلتا ہے تو تھکن لوگاتی ہے سیڑی چلنے سے بچرہ آ رہی ہے تو گھٹیوں کے برد تو بھٹی ان کا ہائی ہو جاتا ہے تو شگر تو مسائل تو دل کی درکنوں کا تیز ہونا یا کم ہونا پیٹ کا نظام درم درم ہونا پیٹ میں کمر میں در تو ادھر درم تو ادھر درم اور وہ پھر بھی نازل نہ یہ فلم درامے دیکھنے کی طرف رضبط ہے تو یہ بہت بڑی نصیبی ہے بہت بڑی مہدومی ہے سب ہی کو چاہیے کہ ان سے ترمہ کریں اور وہ اللہ کی بھرگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور کناہ سے بچیں اللہ کو حفظ دے تلاوت کریں منافر پڑھیں کسی نمازیں گے گئے ہیں تو ان کو قضاء عمری کریں فلمیٹوں کی طرف اور اولاد جو اگر یہ تلاوت کر دی اور آپ میں منافر پڑھتی تو ان کو حسنات نہیں کریں اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم حزبہ جلل ورسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شلوہ لنا حبید شلوہ اللہ تعالی علیہ وآلہ مغمد لیاظت کے یہی دنوں میں درہ رکھیں کہا ہمت لیاظت کے یہی دنوں میں جو کچھ چلنا ہے اب کلے ہو ابھی موری جمعان ہو جو کچھ چلنا ہے نشاء اللہ حجر سیدی مفتی آزم ہید شہزابہ آلہ حضرت مرمہ مستوارہ خان رحمت اللہ تعالی کا یہ شیر تھا لیکن آپ کے کسی کلام کہیں مقتہ جس میں پوری آپ کا تخلص تھا یہ ایسا کیا ایسا لگتا ہے جوانے میں لکھا ہوا تو ابھی جوانے میں ریاضت کرلے ادابت کرلے تو نہ بڑھاتے ہیں پھر وہ ہمت جواب دے جائیے سب ہی کو ہمیں اس میں سے برس حسن کرنا چاہیے اور یہاں تقریباً جوان ہیں بچارے بات بزرگ نہیں روز نہ جوانے کو زہبہ ہمت کرنے چاہیے بزرگوں کو بھی پیچھے نہیں اپنا چاہیے سبی کو اللہ تعالی کی باگت کی رف بطب کر بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ احمد رسول وعیم عزا و جلس صلی اللہ تعالیٰ احمد رسول وعیم صلو احمد حبیب صلو اللہ تعالیٰ احمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد عبی جسی صلی اللہ تعالیٰ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے ہیں 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیٹ ایڈ ڈاریٹ مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں